بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اسباق میں ایمانیات کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہوئے اب تک ہم حقائد اور ایمانیات سے مطالق چار باتوں پر اب تک ہم بات کر چکے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان نمبر دو پرشتوں پر ایمان نمبر تین کتابوں پر ایمان نمبر چار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان ان چار باتوں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں آج کا موضوع ہے آخرت پر ایمان جو ایمانیات کے سلسلے کا آخری موضوع ہے آخرت کیا چیز ہے اس پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے آخرت میں ہوگا کیا اور اس عقید آخرت پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی سوچ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس کے عملی زندگی سے آخرت پر آخرت کا کیا تعلق ہے ان امور کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس سبق میں مطالعہ کریں گے پہلی بات لفظ آخرت اس کا معنی ہے بعد میں آنے والی چیز عربی دوبان کا لفظ ہے آخر میں آنے والی چیز بعد میں آنے والی چیز اور اسلامی استلاح کے اندر آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والی وہ زندگی جس میں انسان کے عامال کا بدلہ اسے ملے گا یہ کیسے قائم ہوگی اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بہت واضح طور پر ہمیں بتایا سب سے پہلی بنیادی بات کہ انسان کی زندگی یہ وجود میں آتی ہے اور پھر ہر انسان کی زندگی موت پر ختم ہو جاتی ہے اس کو دفنا دیا جاتا ہے نئے انسان پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کی زندگی مکمل ہوتی ہے ان کو بھی دفنا دیا جاتا ہے یہ دور گزر رہا ہے یہ زمانہ گزر رہا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس کو قیامت کہتے ہیں جس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صورتیں بھی نازل فرمائیں صورت کا نام بھی رکھا صورت القیامت اور بہت سی صورتوں کے اندر لفظ قیامت بھی آیا اور اس کے حالات بھی آئے اس کی علامات بھی آئیں جیسے قرآن مجید کے اندر یاجوج ماجوج کا آنا دخان و مبین اسی طرح دابت الاغت کا نکلنا یہ کچھ علامات قرآن مجید میں موجود ہیں علامات قیامت کچھ علامات احادیث میں موجود ہیں قیامت کا معنی قائم ہونے والی عقید آخرت کے اندر یہ ایک بنیادی چیز ہے اور وہ ہے قیامت یہ کیسے قائم ہوگی اس کے لئے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں مکمل طور پر قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفصیلات بتائیں قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت 68 میں اللہ تعالیٰ نے پرمایا وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْحَوْتِ کہ جب سور پھوکا جائے گا تو پھر آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ تباہ ہو جائے گا آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایمانیات کے سلسلے میں جب فرشتوں کے بارے میں مطالعہ کیا تھا تو ہم نے ایک فرشتہ اسرافیل کے نام سے پڑھا تھا اور اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ اسرافیل علیہ السلام یہ سور پھونکیں گے جس سے قیامت راقل ہوگی یہ آخرت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس قیامت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتدائی طور پر یہ بتایا کہ جب یہ دنیا ساری کی ساری ختم ہو جائے گی اور اس کی صورت ہی ہوگی کہ وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ یہ تباہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس دوران کی جو کیفیات ہیں وہ بھی قرآن مجید کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے بکھر جائیں گے سمندر اُبل پڑھیں گے پھر اس کے بعد والی آیت یوں ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ فُحْسِرَتْ کہ قبروں پہ دوبارہ اٹھائے جائے گا وہ انسان جو مر چکے تھے پہلے سے قبروں کے اندر تھے اور جو اس وقت تمام آسمان اور زمین کی تمام چیزیں تہہس نہس ہو گئی اس کے بعد دوبارہ انسانوں کو جو زندہ کیا جائے گا اس کے لئے پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 68 ہی کا دوسرا حصہ ہے سُمَّا نُفِخَ فِيْهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَمْظُرُونَ پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو یہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے یہ ہے دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا تو قیامت کے مرحلے میں یہ دو چیزیں آگئیں ایک تمام چیزوں کا تہہس نہس ہونا جو اس وقت موجود ہوں گے اور یہ ہے نَفْخَ اِوْلَا یعنی پہلی مرتبہ سور کا پھونکنا پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت وہ کیفیت سامنے آئے گی کہ سارے کے سارے انسان دوبارہ جی اٹھیں گے جسے کہتے ہیں عقائد کے زمن میں باز بادل موت موت کے بعد دوبارہ زندگی جو انسان مر چکے ہیں وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے اور جو اس وقت نَفْخِ اُولَا کے وقت جو مر گئے وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے اور اب اللہ رب العزت انسانوں کو ایک جگہ جمع کریں گے جسے بیدان محشر کا نام دیا گیا اور پھر انسان کے عامال پر جزا اور سزا کو ترتیب دیا جائے گا انسان کو اس کے نیک عامال کے بدلے میں جنت ملے گی اور انسان کو اس کے برے عامال کے بدلے میں جہنم ملے گی یہ ہے مکمل عقید آخرت کا خلاصہ قیامت کا قائم ہونا باز بادل موت دوبارہ جی اٹھنا اور پھر عامال پر جزا اور سزا اب یہاں مابادت طبعیات میٹے بائی فیزکس ان قمور کے بارے میں لوگ جب ایک مادی چیزوں کا رخ دیکھتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر دوبارہ جی اٹھنا تباہ ہو جانا یہ تو انسان دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے ایک انسان مر جاتا ہے لوگ اس کو دفنہ آتے ہیں یہاں تک بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کچھ چیزیں بعد حادثات کی وجہ سے زلزلوں کی وجہ سے آفا کے سماویہ سیناؤں کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں انسان ان کو دیکھ رہا ہے کیونکہ مشاہدہ کر رہا ہے اس لیے اس پر زیادہ بحث نہیں کی جاتی لیکن یہ انسان کیا دوبارہ جی اٹھے گا اس پر بحث کی جاتی ہے اور یہ عزل سے لے کر عزل سے مراد جب سے قرآن حکیم نے آ کر تعلیمات لوگوں کے سامنے عقید آخرت کی پیش کی لوگوں کا یہی اشکال رہا کہ ہم لوگ جب اور ہمارے آباؤ اجداد جب مٹی اور ہٹیوں کا دھیر ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا اَعِذَا كُنَّا تُرَابَوْا وَآَبَاؤُنَا آئِنَّا لَمُخْرَجُونَ کیا ہم اور ہمارے آباؤ اجداد جب مٹی اور ہٹیوں کا دھیر ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا اس دوبارہ جی اٹھنے کے مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں سمجھایا چنانچہ آخرت کے زمن میں اس کو بھی سمجھنا بطور عقیدے کے ضروری ہے پھر اس کے بعد اعمال کے جزا اور سزا کو سمجھنا کہ وہ کیوں ضروری ہے یہ انسان جو آج مادی دنیا میں رہتا ہے چاہے سائنس نے کتنی ترقی کر لی یہ انسان اسلامی تعلیمات کا قرآن تعلیمات کا سائنس کی ذریعی جب سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس میں اس کو دلقت پیش آئے گی اس لیے کہ سائنس نام ہے تجربے اور مشاہدے کا جو چیز تجربے اور مشاہدے کے دائرے میں آئے گی وہ سائنس کے دائرے میں آئے گی جو چیز تجربے اور مشاہدے کے دائرے میں نہیں آتی تو اسے سائنس اپنے دائرے میں نہیں سمجھتی یہی وجہ ہے کہ موت کو آج تک سائنس نہیں سمجھ سکی سائنس آج تک موت کی دیفنیشن پیش نہیں کر سکی موت کے بعد کی زندگی وہ تو بعد کی بات ہے اللہ تعالی نے جب منکرین آخرت نے جن کو آخرت سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کو جب اللہ تعالی نے جوابات دیئے ہیں قرآن مجید میں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم اور ہمارے عبا و اجداد جب مٹی اور ہڈیوں کا ڈھیل ہو جائیں گے تو اسی صورت میں ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا تو اللہ تعالی نے سورہ روم کے اندر آیت نمبر ستائیس میں یہ جواب دیا کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلے پہل پیدا کیا یہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے لئے زیادہ آسان ہے اللہ تعالی نے انسان کو موت کے بعد والی آنے والی زندگی کو سمجھانے کے لئے انسان کی اول تخلیق اول پیدائش پر غور کرنے کی دعوت دی کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے پہلے پہل پیدا کیا ہے یہ دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کے لئے آسان ہے انسان پہلے پہل کیسے پیدا ہوا یہ زندگی پہلے پہل کیسے پیدا ہوئی اس زندگی کا آغاز کیسے ہوا آج تک سائنس دو باتوں میں سے ایک پر متفق نہیں ہو سکی سائنس میں زندگی کے آغاز کے بارے میں اب تک یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ زندگی زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے بائیوجینیسس اے بائیوجینیسس آج تک سائنس ایک بات پر متفق نہیں ہو سکی دونوں طرف دلائق دیے جا رہے ہیں کہ زندگی زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر زندگی اور موت کو سمجھاتے ہوئی ہے اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو زندگی کو پیدا کرنے والا میں زندگی دینے والا میں اس کائنات کو پیدا کرنے والا میں اور اس اللہ نے قرآن مجید کے اندر عقلی طور پر جو ممکنہ صورتیں ہیں زندگی کے سامنے آنے کی کیونکہ اب ہم زندگی کے آغاز کو سمجھیں گے تو دوبارہ جی اٹھنا بھی سمجھ میں آئے گا اللہ تعالی نے عقلی طور پر ممکنہ چاروں صورتوں کو ہمارے سامنے رکھا ان اللہ فالق الحب والنوان یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی یہ وہی اللہ ہے جو دانے اور گشلی کو پھاڑتا ہے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے عقلی طور پر چار صورتیں سامنے ہیں زندہ سے زندہ پیدا ہو نمبر دو مردے سے مردہ پیدا ہو نمبر تین نمبر تین